آتار سال پہلے میں تھوڑا انگزائیٹی کا شکار ہوا کئی قیران تھے پر اس میں دو چار لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرا جینہ مشکل کر دیا تھا اس سب میں میں نے انہوں نے کر دیا میں نے کروا بھی لیا اب تو میں کرواتا ہی نہیں تب میں نے کروا لیا تھا عجیم قسم کے لوگ پیچھے پڑھ کے رات دن چوبیس گھنٹے تناوز دیتے رہنا بینے کسی بات کے کوئی وجہ بھی نہیں چیئے ایسی میں بڑا پریشان رہا پھر باپ نے پڑھ ستیاں بدل گئیں میں ٹھیک ہو گیا میری ستیاں زیادہ بہتر ہو گئیں تو ان دنوں میں نے ایک رحیم کا دوحہ پڑھا وہ میرے جیون کا اصول بن گیا اس کے بعد سے ایک دو بار میرے من میں آئے کہ میں بھی دشمنی کر لوں اور دکھا دوں اور میرے پاس طاقت ان سے زیادہ تھی اس سمی بھی آج بھی ہے اور اگر میں کسی کے اکسانے پہ اس کے جیسا ہو گیا تو جیتا تو وہی جب میں میں ہی نہیں رہا تو پھر تو کوئی اور لڑ رہا ہے میں تو میں رہا ہی نہیں وہ جیت جائے گا میری اصری کشم کشیئے تھی کہ بینہ اس کے جیسا ہوئے اس چیز سے باہر نکلنا ہے یہ کچھ کچھ ویسے کی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں کیچڑ میں سور لوٹا ہوا ہے اسے لوٹ رہا ہے آپ کے سفید کمیش پہ چھینٹا پڑ گیا اب دو اوپشنز ہیں یا تو حساب برابر کرنے کے لئے اتر جائیے اس کو آپ کیسے گندہ کرو گے تو پہلے ہی مست ہے اس ہی گندگی میں اس کا تو سبھاؤ ہے آپ کا ایک چھینٹا ہے آپ پوری کمیش گندی کر لیں گے مہا جا کے تو سب سے اچھا ہے وہاں سے نکل جانا لیٹ گو کر دینا تو میں نے رحیم کا ایک دوحہ اپنا سار بنا لیا رحیمن اوچے نرنسوں بیر بھلی نہ پیتی رحیمن اوچے قسم کے لوگوں سے نہ بیر اچھا ہے نہ پیار اچھا ہے کاٹے چاٹے شوان کے دوحو بھانتی بھی پریتی کتہ کاٹے تو دکت کتہ چاٹے تو دکت تو میرا اصول کیا ہے اس طرح کے لوگوں سے نہ دوستی نہ دشمنی نہ دل میں گرجز رکھنے ہیں کہ حساب برابر کر دوں گا ہرا دوں گا رکھنے ہی نہیں اور میرے یہ ٹھیک ٹھیک دوستی دوستی تو کیا ہوگی جب ہم ملتے ہیں بڑی پیار سے ملتے ہیں مجھے دکت ہے ہی نہیں ناراضگی بھی نہیں ہے مجھے لگتا کہ وہ اپنا دھرم نے بھارا تھا میں اپنا نہیں بھارا ہوں اور اگر میں دشمنی پال لیتا اپنا بی بی بڑھاتا ڈائیوٹیس کروا لیتا میں نے پالا ہی نہیں نہ میں پالتا ہوں اور بھی ایسے کئی انسانسز ہیں جہاں دشمنی کرنے کا پورا سکوپ تھا پر میں دشمنی کرتا ہی مجھے شوق ہی نہیں دشمنی کرنے کا میرا دنیا میں ایک بھی دشمن نہیں ہے ملکہ میں کئیوں کا ہوں میرا ایک بھی نہیں ہے جو مجھے پر دشمن مانتے ہیں وہ میرے دشمن نہیں میرے لیے وہ پریچت ہیں جو مطر ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں فیلحال مطر نہیں ہے لیکن دشمنی نہیں ہے اور اگر دشمنی کبھی ہو بھی جائے یہ جھیان رشنہ ہے کہ بعد میں دوستی ہو سکتی ہے بشیر بجر نے کہا ہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے گر کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندانہ ہوں یہ میں جہان رکھتا ہوں ہمیشہ